عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوبَ لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِیفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا رواہ ابن ماجہ کتاب العدب عبداللہ بن بُسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نام آمال میں استغفار کسرت سے پائے طوبہ کہتے ہیں نا مبارک ہو خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس کے صحیفہ یعنی نام آمال میں کسرت سے استغفار موجود ہو انسان چونکہ ہر دم ملتی کرتا رہتا ہے تو اس کو توبہ کرنی ہوتی ہے اور توبہ کے لیے جو ایک فارمل طریقہ ہے وہ کیا ہے استغفار کرنے کا یعنی بقاعدہ بخشش مانگی جائے ٹھیک ہے نا اللہ سے بخشش مانگنا تو جو شخص کسرت سے بخشش مانگتا ہے اس لیے اسی کے نام آمال میں بہت زیادہ استغفار ملے گی تو اگر آپ امیجن کریں کہ آپ کے ایک دن کے جو سارے آمال ہیں یا ان کی جو کہانی ہے صبح سے شام تک کی تو ہم سب دیکھیں کہ ہمارے نام آمال میں ہمارے ایک دن کی ڈائری میں کتنی بار استغفار شامل ہوئی ہم نے کتنی بار استغفار کیا یعنی لفظ استغفر اللہ یا اللہم اخبر لی یا رب اخبر لی یا اللہ مجھے معاف کر دے کتنی بار کہا گا کیونکہ جتنی بار کہیں گے اتنی بار ہی لکھا جائے گا یعنی جتنی بار معافی مانگیں گے استغفار کریں گے وہی موجود پائیں گا اور اس کے برعکس دیگر باتیں کتنی ہیں یا کیا کیا چیز ہے اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہم فالتو باتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جو کرنے کی بات ہے اس کے لیے وقت کم رہ جاتا ہے کیونکہ وقت تو اتنا ہی ہے نا تو آپ چاہیں تو اس میں اچھی باتیں کر لیں استغفار کر لیں اللہ کا ذکر کر لیں یا کسی کو فائدہ پہنچانے کا کوئی کام کر لیں اور چاہیں تو ایدر ادر کی اپنی کہانیاں سناتے ہوئے وقت گزار دیں کیونکہ بولنا تو ہم نے ہے ہی وہ تو ہماری فطرت میں ہم نے بولنا ہے اور صبح و صویرے بولنا شروع کر دیتے ذکر کا جو وقت ہے جس وقت ساری کائنات یا زمین آسمان کی ہر چیز ایک طرح سے ذکر میں مصروف ہوتی تو باقی دن تو پھر ہے ہی باتوں کا تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے لیے ایک سوال لکھ کے رکھ سکتے ہیں کہ میں نے آج کتنی بار استغفار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار کیا کرتے تھے جی ستر سے سو بار کیا کرتے تھے اور وہ اللہ کے رسول تھے اور ان کے اگلے پچھلے گناہ سب محب کر دیئے گئے تھے اور ہمارا طرز عمل کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں کہ جب احساس ہوتا ہے ایک تڑا پاتی ہے ایک پریشانی ہوتی ہے تو پھر ہی انسان اس کے ازالے کی کوشش کرتا ہے مثلا اگر کسی کی جسم میں کوئی بیماری ہے جیسے کینسر ہوتے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ بیمار ہے تو کیا وہ علاج کرائے گا نہیں کرے گا حتیٰ کہ وہ مرض اس کے لیے کیا بن جاتا ہے جان لیوہ بن جاتا ہے کیونکہ ہمیں غلطی کا اطراف کر کے اس کی اصلاح کرنے کی بجائے کس چیز کی عادت ہے اپنے آپ کو جسٹیفائے کرنے کی کہ جو ہم سوچ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے ہر چیز کے کوئی نوکہ تعبیل کر لیتے ہیں تو جب غلطیوں کی تعبیل کرتے چلے جائیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی توبہ کے لیے شعوری کوشش نہیں ہوگی اور جب وہ کوشش نہیں ہوگی تو استفار کہاں سے کریں گے اور پھر وہ کریں گے نہیں تو نام آمال میں کہاں سے آئے گا اور اگر نہیں آتا تو پھر وہ مبارک کس کے لیے اور خوشخبری کس کے لیے تو ہر چیز دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ایک عمل دوسرے عمل کے ساتھ ایک چین ہوتی ہے پوری تو جو بخشش مانگتا ہے اور ندامت کی آنسو گرتے ہیں اس کے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے تو اس کے لیے اللہ کا پھر وعدہ ہے کہ اللہ اسے معاف کرے گا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اپنے رب عز و جلہ سے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہیں گی جب تک مر نہیں جاتا بندہ روح نکل نہیں جاتی اس وقت تک ابلیس اپنا کام نہیں چھوڑتا کہتا میں کرتا رہوں گا گمراہ اور اللہ عز و جلہ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا لیکن دیکھیں ہم تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے سردردی ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے تو کیا اس میں ہماری حمد توفیق پاکی رہتی کہ ہم پھر بھی استقفار کرتے رہیں یا دعا مانگیں یا کوئی ذکر کریں عموماً کیا ہوتا ہے جب ایسی کیفیت ہوتی تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں لوگوں سے بات کرنا کچھ پڑھنا کوئی کام کرنا ہر چیز ایک بوجھ ایک بوجھ لگتا ہے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے پھر ہوں بخاری کی روایت میں آتا ہے اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں اس اس طرح کی خبریں ملی ہیں اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک و ساف ہو تو اللہ تمہاری پاکی بیان کر دے گا لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اللہ کی مغفرت چاہو استغفار کرو اس کے حضور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اعتراف کر لیتا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے دیکھیں جب بھی کسی پر کوئی الزام لگتا ہے تو دو میں سے ایک صورتے ہوتی ایک یہ ہے کہ وہ شخص مجرم نہیں ہوتا اس نے جرم نہیں کیا ہوتا اور دوسرے یہ ہے کہ اس نے یا کیا ہوتا ہے یا اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے دو میں سے ایک ہی چیز ہے تو اگر کوئی شخص اس پر کوئی الزام لگا اور اس نے غلط کام کیا ہی نہیں تو اس کو بالکل اتمنان رکھنا چاہیے کہ میں اس معاملے میں بالکل سچا ہوں اور کسی کی باتوں پر مجھے افینڈ نہیں ہونا مجھے بڑھتنا نہیں اور مجھے چیخ میں چلانا نہیں اور بدتمیزی کا طوفان برپا نہیں کرنا اللہ کو پتا ہے میں نے غلط کام نہیں کیا اور حمایت کے لیے اللہ کافی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جب گلٹی کانشنس ہو اس کو پتا ہو کہ اس نے دیت کی تھی ارادہ کیا تھا اور کچھ نہ کچھ اس راہ پر چل پڑا تھا یا پھر کر گزرا تھا تو پھر اس صورت میں بھی سفائی دینے کی اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنگ کی ضرورت نہیں اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے معافی کا کوئی دروازہ نہیں پھر کیونکہ وہ ایک تو غلط کر چکا اور دوسرا اس پہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بول کر ایک اور گناہ کر رہا ہے اور پھر اس جھوٹ کے